لیاکت آباد تھانا علاقہ مکینوں کے لیے بائی سے زہمد بن گیا لوگوں کی مدد کے بجائے مافیا کا گڑ بن گیا تفصیلات کے مطابق لیاکت آباد میں رشوت کا بزار گرم علاقہ مکینوں کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بھاری رکوم کے عوض رہی عمل میں آتی ہے واضح رہے گزشتہ دنوں قبل غوثیہ مسجد کے پیش امام رحیم داد قادری کو مسجد سے اٹھا کر لے گئے تھے اور پیش امام سمیت مزید پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ان گرفتار افراد میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ والد محمد یوسف دو لاکھ روپے کے عویز رہا کیا گیا واضح رہے کہ رہا ہونے والی شخص کا پولیس ریپورٹ شیلڈ میں بھی نام ہے تقررین تمام میڈیا نے بھی اس ملزم کی گرفتاری دکھائی تاہم دو لاکھ روپے کے عویز لیاکت آباد تھانے کے ایس ایچو اور انٹیلیجنس کے افراد نے اس مقدمے کے بعد افیسر نوید اور ناصر نے اس مقدمے کو کمائی کا دھندہ بنا لیا روز کی بنیاد پر چار سے پانچ افراد کو لاکت آباد میں رات کی تاریخی میں گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور مقدمے میں پھسانے کی دمکیاں دے کر بھاری رکوم طلب کی جاتی ہے ذرائع کے مطابق نوید اور ناصر لیاکت آباد میں منشیات فروشوں اور فہاشی کے اڈو اور گھٹکا مافیا کی بھاری رکوم کے عوض سر پرستی کر رہے ہیں لیاکت آباد کے علاقے آزم نگر سوکھا میدان میں بڑی تعداد میں فرق تونے والے پتنگ کے دور بھی ان راشی افسران کی کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے ہفتہ و سولو کے باوجود پتنگ فروک کرنے والوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور بھاری رکم لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتہ قبل ڈی آئی جی ویسٹ نے ان دونوں کرپٹ اور راشی افسران اور اہلکار نوید اور ناصر کو محتل کر کے ہیڈ کورٹر رپورٹ کرنے کو کہا تھا جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا تھا اہم ذرائع کے مطابق دو روز گزرنے کے بعد ہی ہیڈ کانسٹبل نوید نے ہیڈ کورٹر میں پوسٹنگ ہونے کے باوجود بھی تھانہ لیاکت آباد کے لئے کام انجام دیئے جس کے مختلف اغبارات اور میڈیا پر خبرنا شروع ہونے کے بعد دی آئی جی ویسٹ نے ایس ایچو لیاکت آباد لیاکت آباد لیاکت آیات اور نوید ناصر کے خلاف انکوائری کمیٹی بنا دی ایس پی لیاکت آباد کو فوری انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تاہم ذرائع کے مطابق انکوائری کا حکم نامہ جاری ہونے کے بعد لیاکت آیات نوید اور ناصر نے جرائم اور بتا خوری کو چھپانے کے لئے تابر توڑ کاوی شنج شروع کر دی عبداللہ کو دو لاکھ روز رہا کرنے کے بعد ان کی انکوائری اور فردہ ڈالنے اور حشوت ستانی چھپانے کے لئے عبداللہ کے عزیز و اقارب کو دھمکانے شروع کر دیا ہے اہم ذرائع کے مطابق عبداللہ سے اپنے حق میں دھمکا کر بیان بھی دلویا گیا جبکہ عبداللہ متعدد روز سے کراچی میں موجود ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حافظ عبداللہ قریشی میں حلفیہ بیان دیتا ہوں واللہ اس کے رسول کو گواہ بنا گئے تین ابریل بروز جمعہ جعاوہ مزید کو پوچھتی ہے میں ہونے والے باقی ہے میں نماز کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا ایسی جوران پولیس کی ریٹ ہوئی اور مجھے اور حامد رضا تاری کو جو کہ ایک محصوب ہے تھانے لے جائے گیا تختیش کے دوران ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نمازی ہیں اور حامد رضا تاری جو کہ ایک محصوب ہے اس بنا پر پولیس نے ہمیں باعثیت رہا کر دیا اور پولیس نے کسی قسم کی نہ کسی پیسے کی ہم سے کوئی ڈیمانڈ کی اس بنا پر پولیس کا بیت چکر اُزار سلام علیکم ورحمت اللہ برحمت مضمل شیخ بکا نیوز کراچی